ہم لوگ ایک جاگرکتہ کرنے کی لوگوں سے بنا رہے ہیں کچھ ایسی دوہ ہے جس کے بارے میں جاننا جروری ہے کہ کس بیماری میں کھانا ہے کس لوگوں کو کھانا ہے کس لوگوں کو نہیں کھانا ہے کیونکہ آج کل اس کا ہم دیکھ رہے ہیں میرے جانکاری میں اب تو یہ جانکاری میرا ہے لیکن اس میں لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے لوگوں کو سروے کرانے ضرورت ہے لوگوں کو اس پر بیچار کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر میں اس دوہ کا اپیوگ سے بہت ادھک لوگوں کا مطلب جان پر خطرہ کیوں آ رہا ہے تو یہ بیماری میں جو دوہ ہم جو بتا رہے ہیں جس دوہ کا نام بتانے جا رہے ہیں وہ ہوتا ہے سلڈینہ فیل آج کل سکس پاور بڑھانے کے لیے اگر کسی کو erectile dysfunction ہے یعنی کہ کسی کا link جو ہوتا ہے وہ erectile نہیں ہوتا ہے مطلب کہ link میں تناؤ نہیں آتا ہے تو اس کے لیے لوگ آج کلیوہ پیڑیا پھر جس کے link میں تناؤ بھی آتا ہے وہ کسی غلط فہمی میں آ کر کیا کر رہے گی اس کا اپیوگ بچے بوڑھے اور سریور کے لوگ کر رہے ہیں اور اس کے ڈوج سے زیادہ ماترہ میں اس کا اپیوگ کر رہے ہیں تاکہ ہم کو زیادہ مجھا لے سکیں تو زیادہ مجھا کے چکر میں ان کو سجا مل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے کہ یہ آخرتہ زیادہ یہاں جو دوا ہوتی ہے یا بلڈ بھیسل کو اتجت کرنے کے کام کرتی ہے بلڈ پریسر کو بڑھانے کے کام کرتی ہے پینس کے جو نس جو وہاں پہ جو بھیین میں جو ہے پینس کے بھیین میں کیا کرتا ہے erectile مطلب dysfunction جس کو ہوتا ہے یہ پوٹینسی ہوتا ہے وہاں پہ erectile لانے کے لیے اس کے پینس کے بلڈ بھیسر کی پریسر کو بڑھاتی جس سے کہ جو پینس جو ہوتا ہے وہاں ایسٹینڈنگ پوزیشن میں رہا سکے تو یہاں دوا کا استعمال کیا جاتا ہے مطلب کہ ہم دوسرے سبدوں میں کہیں تو سلڈینہ پین کا اپیوگ میڈیکل ٹرم میں erectile dysfunction impotency اور pulmonary arterial hypertension کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے لیکن اس دوا کا کچھ side effect ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ softness of breath ڈیجنیس بہت طرح کا allergic reaction ہوتا ہے اور کچھ کچھ بیماریوں میں تو اس کا پریوگ ڈم برجٹ ہے یعنی اس اس بیماری کے مریض یعنی اس کا زیادہ سیون کریں گے تو ان کو ملٹی بھی ہو سکتی ہے یہاں چیز لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کسی ڈاکٹر سے رائے نہیں لے پا رہے ہیں سکسولوجسٹ کے پاس رائے نہیں لیتے ہیں ایسے سن لیے کسی سے کی جینگرہ کھانے سے بیاگرہ کھانے سے چل دینہ پھین کھانے سے آپ کو جو ہے ایڈیکٹائل ڈیسپنشن کا پروبلم دور ہو جائے گا آپ کو ایمپروٹینسی کا پروبلم دور ہو جائے گا بڑھاپے میں آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا زیادہ six پاور بڑھ جائے گا لوگ اس کو six پاور دعویٰ مڑھانے کے لیے سن سن کے اس کا اپیوگ کر رہا ہے اگر ایک کا ڈوج ہے تو دو تین چار چار لوگ کھا رہے ہیں اور اس کو کھانے سے کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں میں ملٹپل برین ہیمریز اور ہارڈ اٹیک پیسینٹ بڑھتگوہ دکھائی دے رہا ہے تو اس پر لوگوں کو جاگرک کرنے کے دیشتے سے ہم بھی یا ویڈیو بنا رہے ہیں میرا موٹیف ہے اس دوا کو دوا کے بارے میں کچھ گلت بولنا نہیں ہے کسی بھی دوا کا اپیوگ یادی اس بیماری کے لیے کیا جاتا ہے تو وہاں امریت ہوتا ہے اور پروپر ایک ڈاکٹر کے صلاح میں پروپر ڈوج کے روپ میں اگر اس کا علاج کیا جائے اس کا سیون کیا جائے تو وہاں امریت کا کام کرتا ہے لیکن یادی کسی میڈیکل ہال سے ڈائیڈیکٹ کسی کے باتوں کو سن کر کسی نیڈ سے بات سن کے یا کسی لوگ کے بات میں آ کر بینہ اپنا ہسٹری جانے ہوئے بینہ اپنے ڈیجیز کو جانے ہوئے کی ہمارے کس بیماری میں یہ نقصان پہنچا سکتا ہے یادی ہم بینہ جانے ہوئے یہ بیمار اس کسی بھی دوا کا سیون کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے جہر کا کام کرتا ہے تو میرا بھی یہاں پہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یادی آپ کو اس دوا کو اپیوگ کرنا ہے صرف دینہ پھین کا اپیوگ کرنا ہے تو آپ اپنے ایکسپورٹ ڈاکٹر سے رائے لیجئے اپنا پروبلم بتائیے اور وہ پروبلم بتانے کے بعد اپنا میڈیکل ہشٹری بتائیے کہ آپ کا میڈیکل ہشٹری کیا کیا ہے اور ڈاکٹر جیدی پریسکرائب کرتا ہے تو اس کے انسار دوایا لینا ہے کسی بھی دکان سے اپنے سے دوا مانگ کر سکس پاور بڑھانے کے لیے اپنے کچھ زیادہ مجھا لینے کے لیے یا دوا کو بیوک کر رہے ہیں تو آپ سو جائے سعودھان ہو سکتا ہے خطرہ آپ پر اور آپ کی جان بھی جا سکتی ہے آپ کو برین ہیمریز ہو سکتا ہے آپ کا ہارڈ ڈیٹیک ہو سکتا ہے کیونکہ کسی بیماری میں یہ نہیں دینا ہے یہ جاننا بھی جروری ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا بتائیں گے تو آج ہم پھر آپ لوگ کو جاگرک کر رہے ہیں کہ بینا ایکسپورٹ کے بینا ڈاکٹر سے ملے اس دوا کا سیوہ نہیں کرے یہاں دوا آپ کی جان پر خطرہ پیدا کر سکتی ہے آج کل جو موتیں ہو رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بھی یہاں بھی کارن ہے ایسا سننے میں آتا ہے کہ کم عمر کے بچے جو ابھی ایڈلٹ بھی نہیں ہمیں ہیں ان کے من میں بھی یہ سب چلتا ہے کہ سکس پاور بڑھا دوا کھلائیں گے تو یہاں ہو جائے گا وہاں ہو جائے گا یا بوڑھے دوارہ یا کسی کے دوارہ جانکاری کے ابحاؤں میں اگر ان کے پاس ریکٹائل ڈسفنکسن کا نہیں پروبلم ہے تب بھی وہ اس دوا کا سیون کر رہے ہیں کہ ہمارا سکس پاور بڑھ جائے گا ہم اپنے آپ کو مرد ثابت کریں گے اور دوا کا دوز جو ہوتا ہے وہاں دوز بڑھا کے لینا چاہتی ہیں جس کی سے زیادہ مجھائے تو کسی بھی چیز کا دوز ہے کوئی بھی دوا ہے یادی دوز سے زیادہ ہو گیا تو وہ جہر ہے کہنے کا مطلب یہی ہے ایکسپورٹ کا رائے لے کر اور دوا کے دوز کے انسار سیون کریں گے تو وہاں میرے لئے امریت ہے دوا کا اپیوگ کریں لیکن ایکسپورٹ ڈاکٹر سے ملے اس کے سپیسلیسٹ سے ملے اس کا ڈوز پتہ کریں اپنے بیماری کے بارے میں بتائیں یادی دوا ڈاکٹر پر سکائب کرتا ہے تو لے ایسے کسی دوا کے دکان سے دوا مانگ کر دو گو تین کو کھا لینا یا کسی سمسیہ کا سمادھان نہیں ہے یا آپ کے جان پر خطرہ پیدا کر سکتا ہے آپ کے جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور ہم اس کا کس کس بیماری میں یوگ نہیں کیا جاتا ہے یہ اس کے بارے میں ہم آپ بھی بتانے جا رہے ہیں یادی اس دوا کا سیون کر رہے ہیں آپ کو اس طرح کا سائیڈ ایفیکٹ ملے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے سمپر کر سکتے ہیں تو وہاں دوا کیا ہے وہاں کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے جیسے آپ کو مسلس ایکن ہے مسلس مطلب کہ پورے مسلس میں درد ہے دوا کھانے کے بعد مسلس میں درد ہوتا ہے ناکسک بلیڈ آتا ہے نوزر بلیڈنگ ہوتا ہے ماتھا میں درد رہتا ہے ہارٹ برن چھاتی میں دردن ہوتا ہے ڈائریا ڈبلپ کرتا ہے سنسیبیٹی ٹو لائٹ یہ سب سیمٹم ہے تو یہ سیل دین افین کا سائیڈ ایفیکٹ ہے تو یہ دوا ہے اگر ایک دوا کا سیون کر رہے ہیں اور ان کے بعد یہ سیمٹم نکھائی دیتا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے سمپر کرنا ہے دوسرا ایک بہت ہی مہتپون اور بہت جانکاری والا چیز پتا رہے ہیں کہ کس کس آدمی کو یہ دوا نہیں لینا چاہیے بینہ ایکسپورٹ کے سلا سے بینہ ڈاکٹر کے سلا سے بینہ کسی اسپیسیلیسٹ کے سلا سے دوا کے دوکان سے ڈائریک کھرد کے دوا کن کن روگوں کو زیادہ مطلب اس کو نہیں لینا ہے اس پرکار کے روگیوں میں یا کھانے سے اس کا دوسپری نام ہو سکتا ہے خطرہ ہو سکتا ہے ان کی جان جا سکتی ہے ویسے میں آئیں گے جن پیسینڈ کو ایلرزی ہے دینہ فین سے جن کو ایلرزی ہے ان کو تو اگدم نہیں لینا ہے جن پیسینڈ کو سکر سے لینیمیا ہے پہلے سے ان کو بلڈ کینسر ہے لیوکیمیا ہے ملٹیپل میلومہ ہے سکر سے لینیمیا میں ہسوگا کا کا کسیل ہو جاتا ہے تو اس سے ریلیٹیڈ دو جیجز ہے اس کے لئے یہاں دوا جہر کا کام کرے گا تو وہ ایسے مریج میں نہیں لینا ہے اور اس کے بعد you have any reformality of penis یعنی پینس میں کوئی بیماری ہے تو نہیں لینا ہے یعنی آپ کو ہارٹ کی بیماری ہے ہارٹ کے روگیوں کو نہیں لینا ہے اور جو دوا ریگولر دوا جو بہت سارے لوگ ہیں جو دوا کے دکان سے یا سکس پڑا پاور برہانی کی دوا کا نام سن کے دوا کھا رہے ہیں اور ہارٹ کے روگی بھی ہے ان میں خطرہ دکھا گیا ہے تو ہارٹ کے روگیوں میں یہ دوا نہیں لینا ہے بلڈ پیسر کا آچھا ہے ہارٹ کا کوئی بھی پیسنٹ ہے اس میں یہ دوا نہیں لینا ہے یعنی آپ کو بلیڈنگ بھی سوڈر ہے کہیں سے بلیڈنگ ہو رہا ہے کہیں سے آپ کو پہلے سے بلیڈنگ کا ٹینڈنسی ہے بلیڈنگ بھی سوڈر ہے تو ویسے لوگوں میں یہ دوا نہیں لینا ہے اور آپ کو اسٹومک اپسٹ ہے تو اس میں دوا نہیں لینا ہے کسی کو لیور ڈیزیز ہے پہلے سے تو لیور والے ڈیزیز کو یہ دوا نہیں لینا ہے تو یہاں ویڈیو جو ہے ہمارا مین ڈیس سے آپ کو ہے جھاگروک کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے نہ کہ ڈیروانے کے لیے بنایا جا رہا ہے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ دوا کا اپیوگ جو بھی کر رہے ہے وہ ایک سپورٹ سے رائے لے کر اور پروپر ڈوز میں دوا لے انوانٹیڈ ڈیز کا بینہ رائے کے اور ایوڈ ڈوز میں دوا نہیں لینا ہے اس سے آپ کی جاندار سکتے ہیں جائے جائے بھارت